ایلومیناٹیز ایلومیناٹی کی بیسز پڑھ رہی ہیں اس وقت یہ جتنے بھی یہ دو نمبر لیکچر میں سنتوں نا ایلومیناٹیز کی ہو جو آرائیول کی سی بھی چل رہی ہوتی ہے اور ہر دوسرا بندہ ایلومیناٹی کے لیکچر دے رہا ہوتا ہے اس نے اینچنٹ ہسٹری پڑھی نہیں بک آف این آکس ہے تعلق نہیں اس کو نیفلینز کی بیسز نہیں پتا جسے کہتے ہیں جو ایلومیناٹی کے ڈیڈیز ہیں جہاں سے شروع ایلومیناٹی ہے کونسپٹ جب تک وہ پڑھیں گے نہیں میں اسنی تفصیل میں جاؤں گے نہیں بہرحال میں آپ کو یہاں پہ ذکر کیوں کیا ان سب کو مارنے کے لیے پوری دنیا کو دھونا بے حد ضروری ہو گئے تھا ورنہاں سروائیو کیسے کرتے وہ مرتے کیسے کیونکہ انہوں نے پلانٹس کے اندر بھی اپنے سیٹ ڈال دیئے ہوئے تھے جانروں میں تو ڈالی ڈالیتے ہیں ہر جو چیز زندہ جہاں پہ ہیٹ سو سکتی ہے وہاں پہ اپنا سیٹ سیو کر رہے تھے تو ہردنو نے پھر تمام چیزوں کو انڈر وارٹر فلینزنگ کر دے گا ان کو ختم کرو زیروں پہ لے جاؤ ان کو کوئی پودا بھی ایسا نہ بچے کہ اس پہ شک ہو کہ ان کا کہیں سے سیٹ بچا رہے تھے کیونکہ وہ آ آ کے اپنی انٹرونشنز دنیا میں کرتے تھے اور وہ اسی شکل کے ہیں جس شکل کے ابھی بھو بھو پائے جاتے ہیں ورنہ نیوزیلینڈ میں اور ساؤتھ امریکہ میں تو کچھ کانٹیکٹ نہیں ہے اگر سمجھ لیں ہو بھی تو اللہسکا میں دنیا کے چاروں کونوں میں وہی بھو بنایا ہے انہوں نے ابھی بھی اسی بھو بھو کی پوجا کر رہے ہیں جو اللومناٹیز بڑے ہائی اینڈ ایلیٹ اللومناٹیز یورپ کے اپنے محلات کے اندر رکھے ہیں انہوں نے وہ بھو وہ ایسکیمو مائنس ٹو ہونڈڈ ڈگری کے اندر یہ کانٹس ہی ہے ان کے پاس ہی والے بھو اسی شکل کے جس کا سر پرندے کا ہوتا ہے دھرد جانور کا ہوتا ہے پیار انسانوں کے یہ سوچا ماں سے صرف very do they come from they come from this very concept which the bible explains very clearly in the ancient history and the Sumerian tablets draw them with the picture اس کے یہ intergalactical مخلوق تھی جو کہ زمین اور Jupiter کے بیچ میں جو سیارہ ہے جو کہ ابھی بھی پائے جاتا ہے مارس اصل میں سیارہ تو نہیں ہے نا مارس تو ایک مون تھا اس کا اس کے اندر تو کوئی بھی پلانیٹری پراپرٹی نہیں ہے پھر ریل پلانیٹ وارس جس کو ایک ایسٹرائیڈ بیلٹ کہتے ہیں نا وہ ایک سیارہ تھا پہلے جو ٹوٹا ہوا ہے جو گھوم رہے سورج کے گئے تبی بھی جوپیٹر اور ارث کے بیچ میں ایک سیارہ تھا اس سیارہ کی ایک مخلوق تھی جو کہ بلاسٹ کر دی گئی وہ سیارہ توڑ کے دنیا میں انٹر انہی کوش کر رہے تھے نو رسل رہی کر رہے تھے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ پھر جو معاملات کیا نو نے پھر ظاہر ہے پورا ڈپ بھی دینا تھا نا پورا کا پورا جو نظام جو جہاں جہاں پہ ان کی گھندگی آ سکتی تھی انہوں نے کہا ساری صاف کرنی پڑے گی بھئی پورا کا پورا سلاب آئے گا حالانکہ بک آف اینوک کہہ رہی ہے کہ حضرت عدریس نے نو کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سلاب تو آنا ہی آنا ہوتا ہے اتنے سال بعد اس سے پہلے پہلے تیاری کر لے کیونکہ یہ بچنے والے نہیں ہیں حضرت عدریس نے حضرت نو کو سلاب کا بتایا ہوا تھا پہلے سے حضرت نو پڑھ پوتے ہیں حضرت عدریس کے یاد رکھئے گا جیگے تو اس لئے مل رہا ہے کچھ سوال پیدا ہو رہے ہیں آپ کے ذات سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نو کا جو ٹائم تھا وہ تھائی ہم اس پلانیٹ کی مخلوق سے وہ بیسکلی لڑ رہے تھے تو جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کشی کیے کہ وہ کشتی بنا رہے تھے اور وہ لوگ ہستے تھے اور وہ تمسر کرتے تھے پھر وہ ساڑھے نو سو سال کا ذکر ہے اور پھر پوری سورہ نو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بدواہ کیے کہ یہ لوگ نہیں ان کی اولادیں بھی ایسی ہوگی تو پھر یہ کیا اس مخلوق کی یہ قوم ہی یعنی انسانیت پہ وہ نہیں انسان تو اچھا سوال آپ کا میں نے دیکھیں بائبل کے تھوڑ ریفرنس دیا آپ کو میں نے وہ ایمان مکمل نہیں کیا وہی ہونی تھی بائبل نے بڑا جو کلیرلی بتایا نا الومناٹی کے بیسس کا نام تو انہوں نے یہ نہیں رکھا ہوا میں ایسے آپ کو کنیٹ کروں میں تین چیزیں ایک اٹھی کی ہیں ایک انچین ہسٹری ایک بیبلیکل ٹیکس اور سکرپچرز وہ جو کہ بغیر بک آف اینوک بک آف نیفلن بک آف جائنٹس پڑھے بغیر آپ کو سمجھنی آنی ڈیسولیشن کے پورا کانسپٹ جو سلاب کا کانسپٹ ہے وہ کیا ہو رہا تھا یہ بائبل میں ہنٹ کے طور پر کرایا گیا انچین ڈیسٹری ڈیٹیل سے بتاتی ہے اس کو اور قرآن پاک کے سٹینسل کے اوپر یہ چیزیں نہیں اترتیں تو میری طرف سے باہر میں جائیں اگر قرآن پاک کے سٹینسل پر پوری اترتیں ہیں تو میرا ایمان لانا ضروری ہے اس کے اوپر اسی لئے تو میں کہتا ہے بائبل سے ایک چیز اٹھا لی اور دوسری چیز نہیں کی تو سٹینسل کیا ہے آپ کے پاس کوئی آلہ کوئی کرینہ ہونا چاہیے کوئی میار ہو اس کرین نے پھر سٹ کرتے ہیں تو قرآن پاک کے سٹینسل کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ادریس ہتنو کو بتا رہے ہوں یہ تمہیں بھی پتا ہے ادریس تھا گریٹ گریند فادر ہتنو علیہ السلام سو چالیس بندے آئے تھے کشتی میں وہ انسان ہی تھے بالکل انسان تھے ہتنو کے بچے انسان تھے ہاں ہام سام یافیس انسان تھے ہتنو کو ایک اور بچہ بھی تھا جو پہاڑ پر چڑ گیا تھا جو نہیں ایمان نہیں لے کے آئے تھا سوال بڑا سمپل سا ہے جو چیزیں ہمارے لئے تعلق سے رکھتی تھی ہم سے ڈریکٹ تعلق ہے ہماری ہدایت کے لئے کیا وہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بتا دی جو ہم سے پہلے فرق پوری طریقے سے چلی آرہی تھی اللہ تعالی نے اس کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے یہ تو پہلے سے ہی آپ کو پتا ہے سلاحب کی بھی امانٹ کانٹیٹی بتا دیتے آپ سے میں بڑا آسانا سوال کرتا ہوں کہ حضرت نو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے ٹھیک ہے حضرت نو کے تین بچے تھے ہم سام جعفیز مطلب سوچیں آپ کا دماغ میں سوال خود نہیں پیدا ہوتا کیا نو کی کیا نو سو اکیس سال کی شادی ہوئی تھی سمچیں دے صحیح نا there is a problem better solve here کہ اگر نو کی اپنے ٹائم پر شادی ہوئی تھی جو کہ پرانے دور میں بہت ہی پہلے شادی ہوئی تھی تو نو کے تو کم از کم نہیں تو چونتیس نسلوں کے بچے ہونے چاہیئے کم از کم ٹھیک ہے پچاس نسلوں تک اتنے بچے ہونے چاہیئے مگر ان کے صرف تین بچے ہیں چار بچے ہیں ایک جو نہیں آیا ایک تین بچے کشتی میں آگئے اور ایک بچے نہیں آیا بی بی بھی نہیں آئی ٹیک ہے مگر انہا بی بی بھی ایک ہے ان کے ساتھ چار بچے ہیں ساڑھے نو سو سال تک ان کے قبیلے نے بھی شادی ہیں نہیں کیوں اس کے بعد ان کے بھی کوئی بچے ہوئی نا ان کے بھی پچاس نسلیں انہیں چاہیئے تھی اس لیے یہ بات پورے کے پورے کانٹیکس میں چاروں کیٹگریز کوئی کٹھا رکھ کے سوچیں گے تو آپ کو سمجھائے گی کہ حضرت نو ساڑھے نو سو سال زمین کے اوپر تبلیغ نہیں کر رہے تھے جو کہ ابھی میں نے ایک دم بول دیا نا تو دھویں نکل لائیں گے مسلمانوں کے تو کانون سے کہ یہ کیا عجیب سی بات کر رہو مگر یہ بات کو انہا پاکسی ثابت ہے کہ انٹرگلیکٹیکل مشن جو تھے ادریس اور انہوں کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں تھی پورٹلز جو تھیں وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اس دن آسمان کی میں سائے دروازے کھول دوں آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا مطلب خود سوچتے نا کھڑکیاں نہیں ہوں گی دروازے ہوں گی اور کھڑکی بھی ہوتی تو چلیں بندہ سوچتا ہے کہ کیا چیز ہے ایسی جو کہ انٹرگلیکٹیکل موومنٹ کرتی دروازے سے اس طرف کیا ہے دروازے کے یہ سب پہلے یہاں پہ کھلتے ہوئے تھے عام سی بات تھی انسانوں کے لیے ذلکر نین کو ٹرائول کرتے دیکھنا ان کے لیے کوئی بڑا چمبانی تھا کیونکہ اس وقت چلتا ہوا تھا یہ کام اور ادریس چوتھے آسمان تک جاتے ہیں تو یہ والا واقعہ اتنی کوئی تعجب سے کیوں نہیں لکھا جاتا موجزے کے طور پر کیوں نہیں لکھی گئی ساری باتیں ادریس اگر چوتھے آسمان پہ گئے ہیں تو موجزہ کیونکہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی اس وقت یہ محول اس طرح کے نہیں تھا آپ خود سوچیں نا آدم کو کیا نیچے پھیکا گیا ہے یہ پیرا شوٹ لے کے آئے تھے کیسے آئے تھے انسان ہے نا اس کو تو ہم فرشتہ نہیں مانتے آدم زمین پہ کیسے پہنچے there is a interdimensional way that actually does open and اسی کے تروں میراج ہوئی ہے میراج پہ تو ہمارا concept clear ہے نا میراج پہ اوپر جب گئے ہیں تو اللہ کی نمیس سے سلام وہ بھی کاملی صاحب نے کہا خواب میں گئے ہیں اصل میں نہیں گئے آپ ایک طرف آپ اپنا فلسواب tilt کر لیتے ہیں نا تو باقی کی ساری چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں آپ کو یہ زبا جستی اس کو biasness کہتے ہیں logical fallacy نہیں mental fallacy براک پہ خود گئے نا خود گئے نا as easy گئے نا وہ تو یہ تو ایمان ہے ہمارا کہ ورنہ غامری صاحب کی اس فلسواب میں ہونا خواب میں تھے تو پھر تصدیقوں کی لسٹیں کیوں لگیں تھی خواب میں جانے پہ عرب کو کیوں توجب بول رہا تھا جھوٹ بول رہا ہے ایک سیکنڈ میں ہو کے اوپر آئے پھر کافلے کی verification دی کیوں ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق نہیں پوچھ لیا کہ بیت المقدس تو میں جاتا رہتا ہوں مجھے بھی میرے شرع صدر کے لیے اینوال جکین کے لیے مجھے بتائیں بیت المقدس کا نقشہ ابو بکر صدیق کو بھی پاویسس نے بتایا ابو بکر صدیق نے کہا واللہ کیا ٹیول کیا آپ نے ایک ایک چیز آپ کو بالکل صحیح بتائی مگر ابو بکر صدیق کا واقعہ سنا رہا ہوں کون سے عرب نے تاجبنی کیا تھا میراج کے اوپر اتنا بڑا جو جو ہے نا کیسے کہتے ہیں رائی اور فتنہ کھل گیا تھا مسلمانوں میں کہ یہ تمہارا نبی یہ کہنا شروع ہو گیا مزاق کو آنا شروع ہو گئے تھے عرب غامدی صاحب کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی کیا تو میں کہتے ہیں میں نے خواب میں کون بہت بہت ترجیکٹری کی اور پردہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کے آئے ہوں تو میرا کیوں مزاق اڑے گا خواب میں تو ہم ایسی اڑتے بھردے عرب تو مزاقی اس لئے اڑا رہا تھا کہ پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں خود کر کے آئے ہوں جس سارا کچھ ورنہ کیوں کوئی مزاق اڑائے گا آپ کا صحابہ بڑے بڑے صحابہ اکرام نے بڑا وقت دیکھا اس کو کیونکہ لوگ تضحیق شروع ہو گئے تھے مسلمانوں کی کہ تمہارا نبی تو کہتا ہے منٹ میں اوپر سے ہو کے واپس بھی آ گیا سات آسمانوں کی سہریں کی ہیں اس نے بیتللوم کرتا س گیا ہے وہ سوچیں دے صحیح یہ یہ ساری ہیسٹری دریڈ کرنی پڑتی اگر آپ بائسنس کسی ایک طرف کریں یہ مننین اسلائی کی طرف بائسنس ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا خواب ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں رویہ کا لفظ نکل آیا یہ بات کہیں اور جاری ہے میں بس چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ وہ رویہ کا لفظ نکل آیا تو انہیں کہا رویہ کا تو مطلب ہی خواب ہوتا ہے جس طرح وہ یو توفیقہ میں مار دی دیا تیسہ کو مار دی دیا انہوں نے کیونکہ اس کا مطلب ہی موت ہوتا ہے آپ اللہ کو بتائیں گے کیا مطلب ہوتا ہے میں سوچیں صحیح یا تو اللہ کو سمجھیں گے یا اللہ اس کا تو مطلب ہی ہوتا ہے آپ نے ایک لفظ کیوں بول دیا تھا رویہ کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے یہ خواب دبستہ ہی ڈالائی کری کیونکہ خواب بھی ہوتا ہے اس لئے انہوں نے کہا نہیں عام استلاحہ میں خواب لیا رہتا ہے اس لئے مراج خواب میں ہوئی تھی یہ میں کیوں آپ کو مراج کی بہا بتا رہوں وہاں کئی ہونا چلے جائے کہ جب مراج پر پورٹل کھلتی ہے اور براک اوپر سے اوپر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو حضرت نوح کے اوپر جانے میں کیوں مسئلہ ہے یا حضرت عدریس کے اوپر جانے میں کیوں مسئلہ ہے اچھا میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں مجھے مسئلہ نہیں ہے میں صرف ان دون ڈاٹس کو ملانا چاہ رہا ہوں جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں اور قرآن میں بلکل بلکل جو قوم حضرت نوح کی قوم کی پوری صورت ہے انسانوں کی جو ہاں تو انسانوں کا جو معاملات ہمارے اوپر اطلاق ہوتے ہیں اللہ تعالی نے وہ بتا دیئے کہ ان انسانوں نے نہیں مانا تو انسانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے جو باگیے قوم چل رہی تھی اس کا ہمارے اوپر کوئی اطلاق نہیں نا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس دور میں کہ اس دور کے جو انسان تھے کیا وہ اس مخلوق کے تابعے تھے یا ان کی تابعے تھے یا ان کے ساتھ ملتے ہیں بلکل بلکل سو فیصد واللہ العالم میں کیا سو فیصد کا لحظ بول دیا ہے جو اس دور کے مسائل چل رہے تھے وہ باقی کی جو سکرپچرز ہیں نا وہاں سے تو صاف سمجھ آ رہتی ہے کہ وہ واقعی وہ that was the big Illuminati game going on at that time اللومیناٹی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بھی یہ کہتے ہو رہے تھے کہ کیا تم یہ تم کس قسم کی فلسفے پہ آ گئے ہو ہم تمہیں نیا علم دیتے ہیں ہم تمہیں اسمانوں میں اڑنا سکھائیں گے this was the enlightenment age at that time دیکھے کہ اسمانوں میں اڑتے ہیں جو سکھائیں گے